ناظرین کی خدمت میں ہمارا آدھا علمہ اقبال نے کہا تھا کہ میں کہاں رکھتا ہوں ارش و فرش کی آواز سے مجھ کو تو جانا ہے بہت حد پرواز سے آگے علمہ اقبال نے یہ شیر ان لوگوں کیلئے کہا تھا جو اپنے آپ میں بلیو کرتے ہیں اپنے آپ میں یقین رکھتے ہیں اپنے صلاحیتوں پر اعتبار رکھتے ہیں اعتماد رکھتے ہیں تب ہی تو وہ ان نئی منزلوں کی جانب بڑھتے ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں یہ خضوصی ملاقات کے لیے ایک ایسی ہی شخصیت ہے جس نے خود پر بھروسہ رکھا اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے لیے اس نے نئی راہیں تلاشیں اور کامیابیاں اس کے خدم چومنے لگیں آج ہمارے ساتھ ہیں خود سیاہ نظیر جو انہوں نے سپورٹس کی دنیا میں خصوصی طور پر رویٹ لفٹنگ میں انہوں نے نہ صرف ہندوستان کا نام روشن کیا ہے اپنے ریاست کا نام روشن کیا ہے اپنے گاؤں کا گلی کا نام روشن کیا ہے بلکہ ساری دنیا میں ایک ایسی واحد خاتون مہیلہ ہونے کا بھی انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے کہ جنہیں اپنی پرگننسی کے دوران ایک سیزورین آپریشن کے بعد بھی انہوں نے ایک ایسا ریکارڈ خائم کیا ہے کہ وہ تین سو کلو گرام کا وزن اٹھا کر انہوں نے ایک ریکارڈ خائم کیا ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے یہ تو آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ ہے آپ کا اس پروگرام میں پہلے آپ نے جو ارلی لائف رہی ہے جہاں سے آپ وابستہ رہی ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ کی پروریش ہوئی تعلیم کا سلسلہ اور کس طرح زندگی آگی بڑھتے رہی میری پائدائش بھنگار پٹ کولہ زلے میں ہوئی تھی میری تعلیم بھی ہائی سکول تک آئی بیم سکول میں ہوئی اور اس کے بعد گورنمنٹ پیو سی کالیج میں میرا پیو ہوا جو کمپیوٹرز کا ہوتا ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب میرے اٹھارہ سال شروع ہوئے تھے تبھی مجھے کامپیشنٹی گراؤنڈ پہ جوب مل گیا تھا کیونکہ جب میں دو سال کی تھی میرے والد کا انتخال ہو گیا تھا تو سینیارٹی میں میرا پہلا نام تھا تو اسی لیے مجھے اٹھارہ سال میں جوب مل گیا تو والد کونسی دپارٹمنٹ میں کام کیا کرتے تھے جی کیس آرٹیسی میں ڈرائیونگ انسٹرکٹر تھے پھر مجھے کامپیشنٹی گراؤنڈ پہ آڈمنسٹریشن سیکشن سیکشن میں کام مل گیا تو سب سے پہلے آپ نے کہاں ریپورٹ کیا اور کہاں سے یہ سرویس ان کیریئر کا آغاز ہوا میرا کولار ڈیویجنل آفیس میں آڈمنسٹریشن سیکشن میں میرا اپوائنمنٹ ہوا تھا اب فیلال کہاں آپ کام کر رہی ہیں جو میں سینٹرل آفیس کس آرٹیسی جو سینٹرل آفیس ہے بانگلور میں کرناٹکہ کا ہیٹ کوائٹس ہے وہاں کام کر رہی ہیں اور تعلیم کا سلسلہ پھر آگے بڑھا ہے کہ جس طرح آپ نے کمپیٹر سافٹویر وغیرہ جو اپلیکیشنز کر لیے پھر اس کے بعد اور آگے کچھ تعلیم کا سلسلہ بہت دلچپس بھی تھی پڑھنے میں تو میں نے بی کام کیا اور ایم بی ای کیا بسٹنس ایڈوکیشن ملازمت جوائن کرنے کے بعد بھی اپنے اسے سلسلہ جاری رکھا اپنے پیسوں سے میں نے خود تعلیم حاصل کی تو یہ سپورٹس سے کس طرح کا پیشن رہا آپ کا فیسینیشن رہا پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا کہ سپورٹس کے میدان میں آپ آئیں گی اور یہاں کچھ کر دکھائیں گی کچھ ایسا تھا جی نہیں تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا فٹنس کیا ہوتا ہے سپورٹس کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سکول میں بھی ایسا پروویشن نہیں تھا اور کالیج میں بھی نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا لیکن مجھے کچھ اچھا لگتا تھا بچپن سے ہی سپورٹس میں کچھ دلچسپی تھی لیکن کہاں تک جاؤں گی کیا کروں گی وہ نہیں پتا تھا ہمارے والد صاحب جو تھے وہ نیشنل رسلر تھے رسلنگ میں تھے وہ تو ان کے میڈلز گھر میں پڑھے تھے جی جی تو جب بھی میں ان کو دیکھتی تھی تو کچھ تو ایک خیال آتا تھا خیال آتا تھا خیال آتا تھا خیال آتا تھا وہ کچھ انٹرسٹ آتا تھا کہ انہوں نے کیسے کیا جی 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 تو یہ ایسا جس طرح کہ سکول میں کچھ سپورٹس میں بچے رہتے ہیں پھر اس کے بعد کالیج وغیرہ میں بھی سپورٹس کامپیٹیشن میں حصہ لیتے ہیں ویسا کچھ تو خاص نہیں رہا آپ کا اس میں جب میں سکول میں پڑھی وہ اسلامی بیت المال تو اس میں یہ کرکلم ایکٹیوٹیز کا اتنا ایمپورٹنس نہیں دیتے تھے جب آپ پڑھ رہی تھی اس وقت جی جی تو یہ دلچسپی آپ کو بعد میں پیدا ہوئی کہ سپورٹس میں آئین ای نوکری وغیرہ جوائن کرنے کے بعد جی میرے شادی ہوکے میرا ڈلوری ہوا میرے بیٹے پیدا ہوئے اس کے بعد میں نے جیم جوائن کیا تھا اچھا تو جیم صرف فٹنس کے لیے یا سپورٹس میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ اس طرح کا کچھ ایسا پلان رہا تھا جب میرا سزرن سیکشن سے میرا ڈلوری ہوا تھا تب میرا نائنٹی کلوز تھا ویٹ جب میرا ڈلوری ہوا تب ڈلوری کے بعد ایٹی ٹو کے جس تھا تو میرا اور ریٹ ہونے کی وجہ سے میں نے ویٹ لاس کرنے کی وجہ سے میں نے جیم جوائن کیا تھا اچھا تو پھر وہ ایکسرسیزز کرنے کے دوران ورک آٹ کرنے کے دوران پھر یہ دلچسپی سپورٹس کے لیے کیسا پیدا ہوئی کہ کوئی خاص سپورٹس کو آپ نے سیلٹ کیا یہ کیسا ہو پیا یہ میرے والد گزرنے کے بعد میں تو ایک میڈل کلاس فیملی کی ہوں جے جے تو میری آمی صرف پچیس سال کی تھی جب ہمارے والد صاحب کا انتخال ہوا تھا جہا جہا تب ہم لوگ میں بہت ڈپریشن میں تھی جیسے میری عمر بڑھتی گئی تو والد صاحب کی مجھے کمی بہت محسوس ہوتی تھی تو بچپن سے ہی ڈپریشن میں تھی میں پڑھائی میں اچھی تھی لیکن کچھ یہ کمی کی وجہ سے بہت سارے دکھتیں فیس کرنی پڑی لائف میں تو جو سب کونشیس مینڈ میں جو تھا جو ڈپریشن تھا جو درد تھا جی جی وہ درد نکالنے کا ایک راستہ مل گیا راستہ مل گیا اسپورٹس میں تو ویٹ لفٹنگ ہی کیسا آپ نے انتقاب کیا اس کی کیا کچھ ریزن کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے جی مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں جم فرس دن گئی تھی تب جو بیگنس ہوتے ہیں وہ جسٹ ٹو پوائنٹ فائی جس میں ڈمبل میں ورک آٹ کرتے ہیں جی 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 بٹ میں نے دس کی جی میں کیا تھا جی ٹین کی جس کے ڈمبل میں میں نے ورک آٹ کیا تھا تو وہ وہاں پہ ایک کوچ تھے وہ لڑکا تھا وہ پوچھ رہا تھا کہ میڈم اپنے پہلے ورک آٹ کیا ہے جی جی میں نے کہا نہیں آج میرا پہلا دن ہے میں نے کبھی جم نہیں جان کیا تھا تو مجھے وہاں سے لائٹ دیکھ رہا تھا ویٹ جب بھی میں لفٹ کر رہی تھی لائٹ دیکھ رہا تھا بہت سارے جم میں میں نے ورک آٹ کیا ہے جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی ہے جب لیٹر آن ایک چار سال کے بعد جم جوئن کرنے کے چار سال کے بعد جب میں لڑکوں کو ورک آٹ کیلئے میرے ساتھ بلاتی تھی سر آئیے ورک آٹ کیجئے تو وہ مجھے منع کرتے تھے وہ بولتے تھے کہ نہیں مڈم ہم آپ کے جتنا ویٹ اٹھانی نہیں پاتے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ وقت نہیں کریں گے تو یہ زیادہ جو وزن آپ نے اٹھانا بگنی ہی سے شروع کیا تو پھر اس کے بعد آپ کے حوصلے بڑھتے گئے کہ آپ اسی سپورٹس میں کچھ کر دکھا سکتی ہیں تو کیسے پھر سلسلہ آگے بڑھتے رہا ہے جب مجھے پتا چلا کہ اچھا مجھے ایک راستہ مل گیا ہے میرا درد نکالنے کے لیے میں ڈپریشن سے باہر آنے کا راستہ ہوں جب مجھے مل گیا اچھا تب مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ میں کتنا ویٹ اٹھا پا رہی ہوں یا میں آگے کہاں تک جاؤں گی پھر ایک دن ایک باڈی بلڈر نے جم میں انہوں نے نوٹس کیا میں بہت زیادہ ویٹ لفٹ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا میڈم ایسا سپورٹس آتا ہے جس میں لیڈیز کمپیٹ کر سکتی ہیں جی جی تو آپ اہاں پہ گولڈ گولڈ ہی ملے گا گولڈ میڈل ہی ملے گا تو آپ چاہیے کمپیٹ کریں تو اس سے پہلے میں دوہدار سولہ میں جو ڈسٹرک لیول ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ارگنیس کیا جاتا ہے اس میں میں نے آلریڈی میڈل پائے تھے پھر جو کمپیٹیشن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو وہاں پہ بھی ہر سال میرے اٹلیس ایک پانچ تو پرائزز ہوتے تھے جو ایک آتلیٹکس میں تروس ہوتے ہیں جو آپ کے کوچ آپ کو بتاتے رہے جم میں کہ یہ جو ویٹ لیفٹنگ کی ہمارے پاس لڑکیوں میں ہندوستان میں اس کی ایک پرمپرہ رہی ہے اس کا ایک ترڈیشن ہے کہ اس کو آپ جائن کر سکتے ہیں پھر اس میں آپ خسمت آزمہ سکتے ہیں تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا اس قدر وزن اٹھانا ویٹ لیفٹنگ کے لیے انکریجمنٹ بہت کم ہی نظر آتا ہے گھر والوں کی طرف سے کیونکہ لڑکیاں اس قدر بوجھ اٹھائیں گی تو کمزور ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ تو یہ انکریجمنٹ ڈسکریجمنٹ کا کیسا آپ کو سامنا کرنا پڑا کس طرح کا سیچویشن آپ نے دیکھا پہلے میں ایک بات کا خلاصہ کرنا چاہتی ہوں یہ صرف ایک میتھ ہے ایک سٹیریو ٹائپ تینکنگ ہے کہ اگر آپ وزن اٹھائیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے ایسے نہیں ہے جب آپ وزن اٹھائیں گے تو آپ سٹرانگ بڑھیں گے اور سٹرانگ ہونے سے ہمارا ایک کیاریکٹر بلٹ ہوتا ہے تو سبھی لڑکیوں کو وزن اٹھانا ہی چاہیے اور اپنا کیاریکٹر بلٹ بھی کرنا چاہیے دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں تو میرا انکریجمنٹ سپورٹس کے لیے گھر کے طرف سے کسی نے سپورٹ نہیں کیا بٹ مجھے جانا تھا میں چار بجے تحجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ کے میں پھر فجر پڑھ کے میں جم جاتی تھی آنے کے بعد گھر کا کام ہوتا ہے پھر آفیس جانا ہوتا تھا تو سبھی چیزوں کو میں بالنس کر کے اس کو پہلے سے کرتی آتی رہی ایک جذبہ تھا میرا اندر مجھے کچھ کر دکھانے کا آگے جانے کا تو اسی جذبے کے ساتھ اور اسی ایک انٹنس ڈیزائر جو بولتے ہیں اس کے ساتھ میں نے کیا جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ یہ صرف تصور ہے ایمیجینیشن ہے میتھ ہے کہ لڑکیاں وزن اٹھاتی ہیں تو کمزور ہو جاتی ہیں آپ نے جو ہندوستان میں جو بھارتیا پرمپرا ہے کہ کئی لڑکیوں نے میڈلس لیا ہیں ایشن گیمز وغیرہ میں تو ابھی وہ لیگ میں آگئی آپ نے وہ ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے اب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے ایشیا کے لیول پہ جس طرح کے ایشیا پیسیفک ماسٹرز گیم انہیں ماسٹرز سپورٹس ہوتے ہیں اس کے کمپیٹیشن کیلئے کس طرح آپ نے خود کو تیار کیا اس کے لیے پہلے سٹیٹ لیول ہوتا ہے اس کو کلیر کیا وہاں پہ گولڈ میڈل ہوا تھا مجھے پھر اس کے بعد نیشنل تھا گجرات میں اور وارناسی میں وہاں بھی مجھے گولڈ ملا جی تو اور اس کے بعد میرا جاپان میں سیلیکشن ہوا تھا جو ورل چیمپنشپ ہے لیکن کوویٹ کی وجہ سے وہ پوسپورن ہو گیا تھا پھر ایشیا پیسیفک گیم ساؤتھ کوریا کے لیے میرا سیلیکشن ہوا پھر ہم نے تیاری شروع کر دی تھی پانچ مہینے پہلے تیاری شروع کر دی تھی لیکن میرا کنسسٹنسی تھی کبھی میں نے روکا نہیں ایک دن پہ ایسا نہیں گیا کہ میں نے جم کو جانے کے لیے مطلب ایکسکیوز دیا ہیں ایسے نہیں ہوا ہے تو ریگلر بیسیت میرا وارکوٹ چل رہا تھا لیکن بیفور دی کامپوٹیشن پانچ مہینے پہلے ہم نے پوری تیاری کرنا شروع کر دیا تھا جیسے ڈائیٹ ہوتا ہے اور کتنے کتنے گھنٹھے رسٹ چاہیے اور ایک سٹریٹیجی تھی ہماری وہاں پہ لاسٹ ٹائم کے جو ریزلٹس تھے اس کو میرے کوچ نے انالیسس کر کے آپ یہی باڈی ویٹ میں کھیل ہوں گے آپ نے یہ تیاری کر لی پھر اس کے بعد آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا کہ آپ انڈیا کو ریپیزنٹ کرنے والی ہیں ساؤتھ کوریا میں جو جیون بک ہے وہاں کے کمپیٹیشنز میں آپ گئیں ماسٹر گیمز میں تو کیا آپ کی احساس رہا کیا فیلنگ رہی ہے کہ جب آپ اس دیش کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں ویٹ لیفٹنگ میں وہاں پہ جی مجھے مجھے بہت اچھا محسوس ہوا ایک میرا ایک مجھے ایک پیٹریورٹیزم جو ہوتا ہے وہ میرا اندر بہت زیادہ ہے جذبہ کہ ہمارا ہندوستان کے لیے کچھ کرنا ہے مجھے کیونکہ مجھے ایک اچھی سیٹیزن بن کے دکھانا ہے جب تک آپ کچھ کر کے دکھائیں گے نہیں تو آپ کو لوگ مانیں گے نہیں تو مجھے میں بہت پریکٹیکل ہوں لائف میں اور پہلے سے بھی بڑی سوچ تھی میری جی جی تو مجھے جب میرا سیلیکشن ہوا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ذمہ دارے اور بڑھ گئی ہیں یہ راستہ آسان نہیں ہے کیا آپ کو یقین تھا کہ اب اس میں انعام جیتنے والی ہیں کچھ ایسا یقین تھا جی یقین تھا مجھے تو اس میں آپ نے کتنے میڈلز جیتے ہیں اس میں تین گولڈ میڈل ہوئی میرے ایک انٹرناشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن تھے ایک ایسیا پیسیفک ماسٹر گیم ساؤتھ کوریا ان سے اور ایک اورال چیمپنشپ کی وجہ سے تیسرا گولڈ باغیج کیا میں نے ہندوستان کے لیے ماسٹر گیم کیوں کہا جاتا ہے اس کو یہ جو ایسیا پیسیفک کے جو کمپیٹیشن تھا اس کو ماسٹر گیم کیوں کہا جاتا ہے جو یہ اولمپکس ہوتا ہے تو وہ یوتھ ہوتا ہے جی جی تو اس کو کھلاڑی یوزیلی تھرٹی تھرٹی ایس کے اندر کے ہوتے ہیں بیلو تھرٹی ایس تو اس میں تھرٹی پلس کے ہوتے ہیں ماسٹر گیم سہیں ماسٹر گیم سہیں تو ابھی میری عمر تھرٹی فائی ایس ہے تو میں تھرٹی پلس میں میں نے کھلا تھا پھر آپ کی تعلق سہم یہ جانا چاہیں گے کہ جب آپ کو یہ تین میڈلز ملے اور ہم نے فوٹوز دیکھے ہیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں اخبارات میں کہ آپ نے ہمارے راشتر دھوچ کو تیرنگے کو آپ نے بڑے فخر سے چوما اس وقت کیا آپ کی فیلنگ رہی ہے مجھے وہ ایکسپریس نہیں کر پاؤں گی کیونکہ وہ کچھ ایسی جلد بات ہے جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جو میرا ایک خواہش تھی دیکھیں ابھی مجھے گوزوامس آ رہے ہیں وہ لمحہ یاد کنے سے تو وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے وہ لمحہ تو مجھے نصیب ہوا مومنٹ آف گلوری جس کو کہتے ہیں جی ایک سنس آف پرائیڈ بھی بولتے ہیں بلکل بلکل تو وہ لمحہ مجھے میرے ہندوستان کی بہت یاد دلا دیا وہاں پر اور ویسے بھی سارا دیش آپ کو دیکھتا ہے بڑے فخر سے دیکھتا ہے کہ آپ نے دیش کا نام روشن کیا آپ نے سٹیٹ کرناٹک کا نام روشن کیا آپ نے زلے کا آپ نے گاہوں کا نام بھی روشن کیا ہے آپ نے اور ہم نے آپ کے تعلق سے پڑا ہے کہ آپ اس سال جس طرح آپ جو ساؤت کوریا میں آپ گئی تھی وہ تھا میڈیئر میں یعنی میں میں تھا وہ ریسینٹلی دو مہینہ پہلے اب نومبر کے مہینے میں گریس اتھنس میں بھی آپ جانے والے ہیں کامپیٹیشن اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس سے پہلے میرا یوروپین ماسٹر گیمز کو میں اکیلی ہندوستانی ویٹ لفٹر سیلیکشن ہوا تھا میرا اچھا جی جی جون ٹونٹی نائنٹ کو تھا کامپیٹیشن اور ہمارے ضمیر صاحب جو ہیں جی جی منسٹری آف مائنورٹی جی ہاں تو انہوں نے مجھے ڈھائی لاکھ روپے کا چیک بھی دیا تھا اس کے لئے سپانسرشپ اپنے طرف سے دیا تھا اچھا بہت عزت افضائی سے ساتھ انہوں نے وہ چیک دیا تھا تو میرا وہاں کا ویزا جو تھا وہ تھوڑا پرابلم ہو گیا میں جا نہیں پائی ایک دن پہلے مجھے انفرمیشن ملا کے ڈیلی کا ہو تو وہاں میں نہیں جا پائی تو اس کے بعد ابھی گریس ہے تو گریس کے تیاری ابھی شروع ہو گئی ہے تو یہ سال نومبر میں ہوگا وہ نومبر میں اچھا اس کے بعد نیکسٹیئر کومن ویلت ہے آسٹریلیا میں جو ساؤٹھ کوریا میں وہاں بھی جانے کا پلان ہے جی جی انشاءاللہ ضرور اس کی بھی تیاریں چلتے ہیں جی جی اب یہ بتائیں کریئر ومن بھی ہیں دفتر میں کام بھی کرتی ہیں اور روزانہ جم بھی جاتی ہیں ورکاوٹ کرتی ہیں اور اپنے کوچ کے سپرویشن میں ٹریننگ میں بھی ہیں ان تمام چیزوں میں توازن یعنی بیلنس کس طرح آپ میٹن کرتی ہیں اس کو ایک پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف اس کے بیچ میں میں نے میرا پیشن لائف میں نے اس کو جوڑ دیا ہے تو ریسپونسبلیٹی اور بھی زیادہ میں نے لے لیا ہے تو ان تینوں کو مجھے پرٹیکلرلی ٹائم شیڈیول کرنا پڑتا ہے اس کے مطابق بینا وقت ضائع کیے ان چیزوں کو میں صحیح وقت پر سب کچھ کرتی رہتی ہوں اور جو ہمارے مانیجنگ ڈائریکٹر صاحب ان بک ماں صاحب ہیں تو انہوں نے مجھے چار گھنٹے کا روز انہوں نے مجھے پرمیشن دیا ہے پریکٹس کیلئے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے گوڈ جیسچر ہے کہ آپ کی انکریج کرنے کے لیے اپنے صلاحیتوں نکھانے کے لیے گورنمنٹ بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے ہمارے مانیجنگ ڈائریکٹر صاحب بہت اچھے ہیں تو انہوں نے مجھے پرمیشن دیا اور ان کی انکریجمنٹ کی وجہ سے ہی میں ورلڈ ریکارٹ کر پائی اور انٹرنیشنل بھی گولڈ باگیج کیا ساؤتھ کوریا میں جہاں آپ نے تین گولڈ میڈل حاصل کیے پھر جب واپس آئیں آپ کرناٹکا کو تو یہاں ظاہر ہے کہ ہم نے کئی اغبارات میں دیکھا سوشل میڈیا میں آپ کا سممان کیا گیا آپ کی عزت افضائی کی گئی اور کئی ایوارڈز بھی آپ کو ملے ہیں نہ صرف اپنے کرناٹک میں بلکہ پرہ ہندوستان میں ملے ہیں اعزاز پانا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کون کون سے آپ کو ایوارڈز ملے اعزازات ملے اور کن کن لوگوں نے آپ کا سممان کیا صدکار کیا دو ہزار بائیس میں شاستری بہوان کو انوائٹ کیا تھا سنٹرل منسٹر جو رامدہ سٹاولی جی ہیں سوشل جسٹیز کے سنٹرل کیابنٹ منسٹر انہوں نے میری عزت افضائی کیا انہوں نے اوارڈ دیا تھا نیشنل اوارڈ ہے پھر جو امریکن گلوبل پیس یونیورسٹی جو ہے وہ بھی آئے تھے وہاں پہ تو انہوں نے بھی انٹرنیشنل اوارڈ دیا کہ ملٹی ٹالنٹیڈ ویمن اس کے بعد آئرن لیڈی آف ہنڈیا کا اوارڈ خطاب ملا مجھے تو کنٹک میں بھی کئی آرگنیزیشن سے آپ کو اوارڈز ملتے ہیں جی بہت سارے اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نئی لڑکیاں جو سپورٹس میں داخل ہونے کے لیے ہمیشہ کبھی کبھی کتراتی ہیں کہ بھئی شاید ہم کامپیٹ کر پائیں گے یا نہیں آئیں گے کیونکہ مردوں کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے سپورٹس کی دنیا میں ایسی جو ایسی جو ایسپائرن گرلز ہیں جو سپورٹس کے میدان میں داخل ہو کر کچھ کر دکھانا چاہتی ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے کیا پیغام ہے دیکھیں ایک فائننشل کنسن ہوتا ہے ایک سوشل کنسن ہوتا ہے جو سوشل کنسن ہوتا ہے وہ سوسائیٹی کا ہوتا ہے جو روک ٹھوک ہوتی ہے اور فائننشل کنسن ہوتا ہے کہ جو بھی سپورٹس اپنا اپنانا چاہتے ہیں اس میں پیسہ لگتا ہے تو اگر آپ ٹھان لیں گے اگر کچھ دکھانا ہے ہمیں لائف میں کچھ کرنا ہے اپنا لائف زائع ہونے نہیں دینا ہے تب ایکسکیوز نہیں چلتے ہیں لائف میں کرنا ہے کرنا ہے جب ہاں میں اکیلی لڑکی مجھے کرنا تھا جب میں کھڑی ہوئی تو اچھے لوگ مجھ سے جڑ گئے اور انہیں میرا ساتھ بھی دیا تو یہ ہوگا تو کسی ڈرنا نہیں ہے کیونکہ ایک ہی بار پیدا ہونا ہے ایک ہی بار مرنا ہوتا ہے جو بیچ کی زندگی ہوتی ہے اس کا اپنا چوائز ہوتا ہے تو پرپس آف لائف کیا ہے ہمارے انرجی کیا لیول کی ہے ہم کو پہچاننا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے جو لڑکیاں خصوصاً سپورٹس میں آنا چاہتی ہیں تو ان سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ آئے اچھا کھیلیں ایک سٹرانگ ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کھیلیں ایک کمیٹمنٹ رہنا چاہیے ہارڈ ورکنگ رہنا چاہیے تو کنسسٹنسی تو اس کے ساتھ سب وہ اپنے آپ کے لیے کھڑی ہو جائیں اپنی آواز بنے پہلے تو اس کے بعد اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے اپنے گھر کا اپنے شہر کا اپنے ملک کا نام روشن کریں تو ابھی آپ نے بتایا کہ یقین محکم جس کو کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ریزولوشن چاہیے اور کنفیڈنس چاہیے کنفیڈنس سے آگے بڑھتے ہیں جب آپ کی ساری باتیں سنی تو مجھے یاد آئے کہ اکثر یوں کہا جاتا ہے شاعر نے کہا ہے کہ پیروں کی تھکن کہتی ہے ٹہر لمبا ہے سفر مشکل ہے ڈگر مگر پھر بھی دل کو ہے یہ یقین کہ آئے گی منزل تو منزل کو آنے کی جو امید ہے اس کے تحت آگے بڑھنا چاہیے ایسے سپورٹس وومن اب پریزنٹ کانٹیکسٹ میں آج کے حالات میں آپ کے کیا تجربات رہے ہیں اور سوسائٹی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کیسا رہا ہے اور دفتر میں کام کرتا ہے کلیکس کے ساتھ کیا انٹریکشن رہا ہے اور جنرل معاشرے میں سوسائٹی میں کیا انٹریکشن رہا ہے مجموعی اعتبار سے آپ کے کیا تاثرات رہے ہیں کیا تجربے رہے ہیں جی دیکھیں دنیا میں یہ کوئی نہیں سکھا پائے گا کہ سلف بیلیف کیا ہے آپ نے آپ کے اوپر بھروسہ کرنا یہ دنیا میں بہت بڑی بات ہوتی ہے اور سلف ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے تو جب تک آپ کچھ کر نہیں دکھائیں گے تب تک آپ میں کوئی نہیں بیلیف کرے گا تو وہ چیز بنایا رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو میں نے کسی کے بات نہیں سنی لوگ بہت تانے مارتے تھے گھر سے سپورٹ نہیں تھا اور یہ ایسا سپورٹ ہے ایکسپورٹس ہے ایکسپورٹس ہے تو اس کو مجھے پیسم کبھی کسی نے سپورٹ نہیں کیا سوائے میری ایک ٹوینز بہن ہے وہ دوبائی میں ہے ابھی تو انہوں نے مجھے فینانشلی بہت سپورٹ کیا ہے اچھا اور شاہ نظیر ہے ان کا نام جی 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 تو وہ جو ہماری معاشرے کی لڑکیاں ہیں تو ان کو کسی کے بات نہیں سننا ہے صرف اپنا پیشن اپنی آواز سننا ہے اندر کی جو آواز ہوتی ہے جو وائس آف کون سائنس بولتے ہیں جی 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 اس کو پہچاننا ہے اس کو سننا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے جی جی تو اب یہ بتائی کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ضمیر کی آواز کو سننا ہے اور آگے خود راستے خود اپنے بنا لینا ہے اور یہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ سپورٹس کے ماحول میں لڑکیوں کے لیے کچھ الگ الگ قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں جی جی ان تمام چیزوں پر خوابو پانے کے لیے کہ کس طرح کا مزید اور ڈیٹرمنیشن کی ضرور پڑتی ہے کہ میں تحجید کی نماز پڑھتی ہوں اور صرف اللہ سے رابطہ رکھتی ہوں انہیں اپنے آپ پر اعتبار کی بات کر رہے ہیں سلف کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں جی جی اپنا ایک سلف کنٹرول ہوتا ہے جو ویل پاور بڑھانے کی بات کر رہی ہوں جو ایک سپورٹسمن میں رہتا ہے ایک اتلیٹ کا مائنسیٹ ٹفیس مائنسیٹ ہوتا ہے تو اس مائنسیٹ کے لیے اپنا ویل پاور بہت ضروری ہے سلف کنٹرول بہت ضروری ہے تو ہمارے والد گزر جانے کے بعد ہمارے گھر کی حالت بہت خراب تھی بہت غریبی دیکھا ہے ہم نے اور بہت تنگ دستی تھی اور کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو یہ موحل جب میں دیکھ کے میں نے یہاں تک سٹرگل اتنا بہت سٹرگل لائف میں دیکھا ہے تو کے بعد مجھے سوسائٹی میں کسی کی بات نہیں سننا تھا کسی نے سپورٹ نہیں کیا اگر کسی نے سپورٹ کیا ہوتا تھا میں ان کی بات سن دی تھی لیکن مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا بالکل بالکل تو اسی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ پائی اور میرا ورلڈ ریکارڈ جو ہے سیزرن سیکشن کے بعد میں نے تین سو کلو وزن اٹھا کے ورلڈ ریکارڈ آسٹریلیا کا ورلڈ وائٹ بوک آف ریکارڈ میں میرا نام درش کر آیا تھا جن کے پاس سیزرن سیکشن ہوتا ہے ان کو بوجھ نہیں اٹھانا ہوتا ہے مگر آپ نے تو اکر دکھایا تو آپ پہلی خاتون ہیں پورے دنیا میں جنہوں نے یہ ریکارڈ کیا اب ہم اس ملقات کے آخری پڑھا پہ پہنچے ہیں تو میں یہ چاہوں گے کچھ آپ اپنے کوچ کے بارے میں بیان کریں کہ کیسے طرح انہوں نے آپ کو مزید اور آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ بڑھایا آپ کا جب سب میں کومٹیشن جانا شروع کیا تھا میں نے دو ہزار اٹھارہ سے میرے کومٹیشن شروع بھی تھے تو اس کے بعد میں کوچ کا فیز آفورٹنگ کر پا رہی تھی کیونکہ اس کا فیز بہت زیادہ ہوتا ہے پرسنل ٹرینر جس کو کہتے ہیں تو اماناللہ محمد اماناللہ جو ہمارے ابھی کوچ ہیں وہ دیڑھ سال پہلے مجھے ری سیٹ کور منگلا کی جن میں انہوں نے ہماری ملاقات ہوئی تھی میں بہت زیادہ ویٹس لفٹ کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے آ کے پوچھا کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے آپ کا ایم کیا ہے گول کیا ہے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا میں انڈیا رپریزنٹ کرنے جا رہی ہوں تو ان کو بہت خوشی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کچھ بھی اگر میرے سپورٹ آپ کو چاہیے تو ضرور ان سے ملتا ہے تو انہوں نے آج تک بھی ایک روپہ چارج نہیں کیا ہے دیڑھ سال بھی انہوں نے مجھے فری ٹریننگ دے کے آپ کا حوصلہ بڑھا ہے آپ کو مطلب ایک ایسے جذبے کے تحت کہ آپ آگے بڑھیں تو وہ ان کی سرویس اثر رہی ہیں اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ میرا ایک کانفیڈنس لیول جو تھا ایک پڑاؤ پہ آ کے رک گیا تھا تو انہوں نے بوسٹ کیا اور ان کو مجھ پہ یقین تھا کہ میں گولڈ باگش کروں گی گولڈ میڈل بڑی خوشی کے بات ہیں اور آج ہماری خصوصی ملاقات میں آپ آئے اور ہمارے ناظرین کے لیے خود اپنے بارے میں اپنے زندگی کے بارے میں کیس طرح آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نہ شعب فراز سے گزرے مگر ہمیشہ آپ کا پختہ یقین تھا اعتماد تھا اور وہ جوش تھا جو ہمیشہ آپ کو نئی منزلوں کی جانب لیتا گیا آپ نئی آسمانوں کی تلاش میں ہیں کامیابی ہیں خدم آپ کے چوم رہی ہیں اور مزید کامیابی ہیں ان کو گلے لگانے کے لیے آپ بیتاب ہیں میں ہمارے تمام دیکھنے والوں کی جانب سے بھی آپ نینی قواہشات پیش کرتے ہیں میں لوڈ دو درشن چندنہ کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ موسیقی 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 موسیقی